لیسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کس ایک چیز کو ایک بیگراؤنڈ کے طور پر لے کے آ جائیں گے وہ فکس ہو جاتی ہے آپ بہت کم چینجز کر سکتے ہیں اس کے اور وہ بلکل بیگراؤنڈ کے آخر میں موجود ہوتی ہے جب تک آپ اس کو کے سین سے ریپلیس نہیں کر لیتے آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یا جب تک آپ جہاں پہ جا کے اس کو ریسیبل نہیں کر دیتے تب تک وہ چیزیں موجود رہتی ہیں تو یہ جو ہے بیگراؤنڈ کے بارے میں تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو جب بیگراؤنڈ کے طور پر لے کے آتے ہیں تو وہ تھا ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایمیج لیئر کیا ہے ایمیج لیئر یہ سمجھ لیے کہ بلکل بیگراؤنڈ کے آپوزٹ ہے آپ کسی بھی ایمیج کو اس طرح لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ بلکل آپ کی کیمرے کے سامنے فکس ہو جاتا ہے جس طرح کیمرے کے سامنے ایک فلٹر لگا دی ایک شیٹ لگا دی اور جو کچھ نظر آتا ہے آپ اس کو ہٹھا نہیں سکتے آپ سامنے سے چاہے آپ 3D میں چلے جائیں چاہے آپ جیدر مرضی چلے جائیں تو یہ بلکل کیمرے کے سامنے ہر وقت موجود رہتا ہے تو یہ جب بھی کسی چیز کو آپ ایمیج لیئر کے طور پر لے کے آئیں گے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو سیف ایریا جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے اس سے باہر بھی ہو سکتا ہے یہ بیگ گراؤنڈ کی طرح نہیں ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں سین میں جا کے یہ دیکھیں ایمیج لیئر کے طور پر آیا پڑا ہے تو اس کو آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جس طرح مرضی آپ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ اس کا استعمال کیا ہے یہ کیمرے سے ہٹتا ہی نہیں ہے اگر آپ لیٹسے اس کو چھوٹا کر دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہر وقت ادھر ہی موجود رہے گا ادھر آ کے آپ جو ہے سین میں کانٹین میں جاتے ہیں اور آپ یہاں پہ جا کے کوئی سین وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک نیا سین بنا لی ہے لیکن یہ یہاں پہ موجود ہے اے زیٹس یہ یہاں پہ موجود ہے آپ اس کو سلیکٹ یہاں سے نہیں کر سکتے ہیں یہ بس ایسی یہاں پہ فکسٹ ہے نہ اس کو یہ چھڑتا ہے نہ کوچھ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے بے گراؤنڈ جو ہے وہ بیک میں چلا جا رہا تھا یہ بلکل اس کے آپ کو دیتے ہیں یہ بلکل فرنٹ پہ آ جاتا ہے نہ ہٹتا ہے نہ جان چھوڑتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے سین پہ جا کے آپ اس کو یہ پوری سین کی چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ امیج لیئر ہے جتنی بھی امیجز آپ لیئر کے طور پہ لے کے آئیں گے وہ یہاں پہ آتے رہیں گے تو اگر میں ایک اور چیز لے کے آ جاتا ہوں نئے بے گراؤنڈ لے کے لے کے آ جاتا ہوں لیٹسے میں اس کو امیج کے طور پہ لے آتا ہوں ابھی اس کو بھی امیج لیئر کے طور پہ لے آتا ہوں تو یہ ابھی اس کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے پرانے والا امیج لیئر یہ والی ہے ٹھیک ہے جو اس کے پیچھے تھی وہ ابھی ہائیڈ ہو گئی ابھی یہ والا اوپر والا یہ ہے تو یہ اسی طرح آپ چیزیں لے کے آتے رہیں گے یہ کیمرے کے سامنے جمتی جائیں گے فکس ہوتی جائیں گے آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے ان کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہٹا نہیں سکتے انلس کہ آپ یہاں پہ آ کے اس کو ہائیڈ نہ کر دیں اگر یہاں سے کسی چیز کو آپ شو ہائیڈ کرتے ہیں تو وہ پورے پروجیکٹ میں شو ہائیڈ ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ ٹائم لین یہاں پہ لے کے آئیں گے اور آپ اس کو ان ہائیڈ کر دیں گے تو یہ دوبارہ ہائیڈ ہو جائے گی یہ پورے پروجیکٹ میں ہائیڈ یا ان ہائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کا ٹائم لین سے کچھ لیانا دینا نہیں ہے یہاں پہ جو چیزیں ہائیڈ یا ان ہائیڈ کرتے ہیں تو پورے پروجیکٹ میں وہ ہائیڈ ان ہائیڈ ہو جاتی ہیں کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہائیڈ ان ہائیڈ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ یہ والا آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں ایمیج لیئر کا استعمال کیا ہو سکتا ہے لیٹسے میں فوٹو شاپ میں آؤں یہاں پہ میں نے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کی ہے اس کا کلر میں تھوڑا سا ڈار کر لیتا ہوں لیٹسے اس کا کلر کر لیتا ہوں ریڈ اس کا میں بیک گراؤنڈ ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹرینسپینٹ رہے ابھی میں جاتا ہوں فائل سیوہ کاپی ادھر جا کے میں ادھر کرتا ہوں پی این جی تاکہ یہ مجھے ٹرینسپینٹ چاہیے پی این جی کی طور پہ میں اس کو ون 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 ڈاکومٹس میں سیوہ کر دیتا ہوں رائٹ تو یہ کہتا ہے کونسی کالٹی ہو اچھی کالٹی ہو لارچ فائل سائز اکھے تو میں ابھی جب ون ون کو کھولوں گا تو یہ دیکھیں ٹرینسپینٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ فائل یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے ابھی میں اس کو کارٹون این ای میرر میں ایمیج لیئر کے طور پہ لے کے جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا دیکھیں کریٹ میڈیا کریٹ میڈیا پہ گیا ایمیج لیئر پہ گیا اور یہاں پہ میں گیا اپنے ڈاکومنٹس میں ڈاکومنٹس کے جانے کے بعد یہ جو وہ ٹرینسپینٹ فائل تھی وہ آ گئی یہاں پہ یہ ابھی وہ ایمیج آ چکا ہے ایس ایمیج لیئر کے طور پہ بیکر یہ سب سے آخر میں لے کے آئے ہوں میں تو یہ سب سے اوپر ہے باقی جو پہلے لے کے آئے تھے میں ان کو ہائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے تو اس کا استعمال میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایمیج لیئر رہی گی آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دھوائیں وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی وی ایف ایف ایکس ہوتے ہیں تو آپ ان کو بالکل کیمرے کے نزدیک ہر وقت دکھانا چاہتے ہیں کہ دھوائن نظر آ رہا ہے اور اس سے آپ کو سین نظر آ رہا ہے تو اس کے ایمیج لیئر کے یہ اس طرح کے کچھ استعمالات ہیں تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کارٹون انیمیٹر والے خود کس طرح بیکراؤنڈ کو لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے میں کھولتا ہوں کوئی نیا پروجیکٹ اس کو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کانٹینٹ مینجر میں جا کے جو ان کے بنے بنائے سین ہوتے ہیں اس کو میں کسی کو بھی کھول لیتا ہوں تو یہ ایک بنے بنائے سین ہے تو میں جاتا ہوں 3D پیرلیکس میں اس ویو میں جاتا ہوں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اور فوکس آل کر لیتا ہوں لیتا ہوں تو دیکھیں یہ جو بیکراؤنڈ نظر آ رہا ہے مجھے ایمیج تو یہ از اپروپ کے طور پہ لے کیا ہے سین میں جا کے یہ دیکھیں سکائے سیلیکٹ ہوا پڑا ہے اور یہ پروپ کے طور پہ سین کا حصہ ہے جنہی کہ کارٹون انیمیٹر والے جب بھی خود جب وہ کسی بیکراؤنڈ کو لے کیا آتے ہیں اپنی انیمیشن میں تو اس کو پروپ کے طور پہ لے کیا آتے ہیں تو ان ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی ہم بیکراؤنڈ لگانا ہوگا ہماری انیمیشن کا تو سب سے بیسٹ پار یہ کہ اس کو پروپ کے طور پہ لے کیا ہے اگر وہ انڈیویجیل لیئر ہے اور ایک ہی ایمیج ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوڈو شاپ میں یہ چیزیں بنائی ہیں اور اس ساری چیزیں لیئرز کے اوپر اس طرح مختلف بکھری پڑی ہیں اور آپ ان کو جب یہاں پہ لے کیا ہیں تو وہ لیئرز اسی طرح رہیں کہ آپ ان کو پکڑ کے آسانی سیدھ اور در موو کر سکیں تو آپ اس کو سین کی طور پہ لے جائیں گے پروپ کا مطلب انڈیویجیل پروپ اگر آپ پوری فائل کو فوڈو شاپ کی ایسا پروپ لے کے آئیں گے تو وہ ایک ہی فائل ہوگی ایک ہی لیئر ہوگی آپ اس کو آگے پیچھے کریں گے ساری چیزیں آگے پیچھے کٹھی موو ہوں گی سین کی طور پہ لے کے آئیں گے تو ہر چیز الہ دلہ دا آئے گی ایمیج کی طور پہ لے کے آئیں گے وہ بالکل کیمرے کے سامنے آ جائے گی اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن وہ سامنے ہی رہے گی بیک گراؤنڈ کے طور پہ لے کے آئیں گے تو وہ بالکل آخر میں جا کے فکس ہو جائے گی نیکس ویڈیو میں ہم کسی اور نئے طور کے ساتھ ملتے ہیں see you in the نیکس ویڈیو